کومن ویلتھ کھلاڑی پوجہ صحاق کے پتی اجائے ناندل کی موت کا معاملہ الہجتا ہی جا رہا ہے ایس آئی ٹی کئی دنوں کی جانچ کے بعد کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائی ہے ایس آئی ٹی روی اور سونو سے پوستاج کر رہی ہے بار بار بیان دینے کے دوران سونو اپنے بیان سے پلٹ رہا ہے اسی وجہ سے برحث پتیوار کو پھر سے ایس آئی ٹی نے دونوں یوکوں سے پوستاج کی اس دوران الگ الگ دونوں کے بیان لیے گئے اس کے بعد عام نے سامنے بیٹھا کر بھی پوستاج کی گئی وہیں اجائے کے پریوار کا آروپ ہے کہ روی اور سونو پولیس کو گمراہ کر رہے ہیں سونو نے پہلے کچھ اور بیان دیا تھا اب وہے کچھ اور بیان دے رہا ہے انہوں نے دونوں سے سختی سے پوستاج کی مانگ کی ہے گور طلب ہے کہ سونو نے پولیس کے سمجھ بیان دیا تھا کہ وہے ستائیس اگلت کی شام کو اس کا جنم دن تھا اجائے اور روی کے ساتھ وہے کار میں موجود تھا پہلے وہے ایک جگہ سے سفیر پاودر لے کر آئے تھے اس کے بعد تینوں نے پاودر کا سیون کیا تھا پھر سونو بے ہوش ہو گیا تھا اس کے بعد اسے نہیں پتا کہ کیا ہوا اس کے علاوہ ایک اور بیان آیا کہ سونو نے کہا کہ روی نے ہی انجیکشن سونو اور اجائے کو لگایا تھا اور اجائے کی پتنی پوجہ اور اجائے کا بھائی ویجائے بار بار نیائے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ویجائے اور اس کے پریجن سیویل لائن تھانا پہنچے اور پولیس سے کاروائی کی جانکاری لی ویجائے کا کہنا ہے کہ وہے جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے بھائی اجائے کی ہتیاں کیسے کی گئی اس لئے روی اور سونو سے سختی سے پوستاج کی جائے اس معاملے میں نائے کے لیے حال ہی میں پوجہ اور پریجنوں نے امبالا میں گرہ منطری انیل ویجائے سے بھی ملاقات کی تھی گرہ منطری نے رہ تک ایس پی کو فون کا سختی سے جانچ کرنے کے آدش دیئے تھے